مزگاہ و ڈوک شپیارڈ شپ بیلڈرز یہ ہے وہ کمپنی جس سے ہم کرنے جا رہے ہیں ملاقات اور آپ تو جانتے ہیں دیش کے لیے سب سے بڑی شپیارڈ کمپنی ہے جو نو سو نائے کے لیے ودنسک پوت پندوبی اور لڑا کو جل پوت بنانے کا کمپنی ہے کاروبار کرتی ہے کل بازار بند ہوتے ہوتے ہیں نتیجہ آئے تھے اور میں نمبر آپ کے سامنے رکھوں ریونیو تیس پرسنٹ بڑھ کر آیا ہے سال در سال لیکن کام کا منافع بڑا جمپ دکھا ہے تیارسی پرسنٹ کی شاندار اچھال پانسو انچالیس کروڑ پہنچتا ہو دکھا ہے اس کی وجہ شاندار مارجن سولہ پرسنٹ سے مارجن بڑھ کر تی بیس پرسنٹ اور منافع بھی پچکتر پرسنٹ بڑھ کر پانسو اکیانوے کروڑ یعنی کہ ایک اور بہت شاندار دمدار پرفرمنس رہی ہے اس کمپنی کے لئے آئیے کمپنی کے چیئرمن اور منجنگ ڈیکٹر سنجیو سنگل صاحب کاریکر میں ہو رہے ہیں شامل سن نے دلی یونیورسٹی سے فرس کلاس میں بکوم آنرز کی ڈگری حاصل کی ہے کوالیفائیڈ کاسٹ اکاؤنٹ ہے 32 سال سے لمبا جالا گہرا نوبہ ہوئے سر کا اور فروری 2023 یعنی کے لگ بک ایک سال سے پوری کمان مزگاہ وڈک کی سر کے ہاتھوں میں سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواد ہمیں سمجھ دینے کے لئے سب سے پہلے تو نوشکار سر بہتائی سکار کریں بہتی دمدار نمبرز آئے ہیں اسپیشلی آپریشنل پرفرمنس جو آئی ہے مارجنز کے لیاتے سب سے پہلے میں شروعات وہی سے کرنا چاہتا ہوں یہ دمدار مارجنز کیا وجہ رہی سر اس کے ایمپورومنٹ کی میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا انڈسٹری ہے شپ بیلڈنگ کا جس میں کافی لانگ گیس سیشن پیریڈ کے پروجیکٹس رہتے ہیں اس میں یہ ہسٹری میں فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ جب مزگاہ وڈک شپ بیلڈرز کے جو بڑے جہاج ہیں ہمارے ڈسٹوائرز وہ ہم نے سمیہ سے پہلے ڈیلیور کی ہیں تو اس کا بہت فرق پڑتا ہے کہ جو کپیبلیٹیز ہیں جو ایکسپیرینس ہے جو سکل سیٹ ہے لرننگ کر بغیرہ ہم لوگ ٹریویل کر چکے ہیں اگر اس کے پہلے کہ آپ پروجیکٹس دیکھیں گے تو اس میں ایک سبسینشل ڈیلے رہتا تھا حالانکہ یہ ڈیلے انالیسز کے بعد میں مزگاہ وڈک شپ بیلڈرز کے اوپر میں نہیں ڈالا گیا پر اس کی ہم کو الڈی نہیں لگی پر جب بھی کوئی پلیٹ فارم ڈیلے سے چلتا ہے یا ڈیلے ہوتی ہے اس کے ڈیلیوری میں تو اس میں کافی خرچے ہیں جو کی شپیارڈ کو ایبزورب کرنے پڑتے ہیں particularly the manpower کا اور اس پلیٹ فارم کی مینٹیننس کا اگر آپ کرنٹ پروجیکٹ دیکھیں گے 15 براو تو اس میں ہم نے تین ڈسٹوائرز ڈیلیور کیے ہیں 2021 میں 2022 میں اور 2023 میں اور یہ تینوں ہی پلیٹ فارمز ہم نے کانٹیکچول ڈیلیوری ٹائم لائن کے حساب سے یا اس سے کافی پہلے ڈیلیور کیے ہیں جو ہم نے تھرڈ ڈسٹوائر ڈیلیور کیا October 23 میں یہ لگ بگ لگ بگ پانچ مہینے پہلے ڈیلیور ہوا ہے اور اگر کوئی بھی اس ٹائپ کا پلیٹ فارم سمیہ سے پہلے ڈیلیور ہوتا ہے یا اگر سمیہ کے اندر بھی ڈیلیور ہو جاتا ہے تو اس کا کافی positive effect رہتا ہے cost کے اوپر میں بھی اور profitability کے اوپر میں بھی اگر ہم جتنا پہلے ڈیلیور کریں گے profitability میں definitely a positive impact ہاتا ہے اس کے علاوہ جو میں نے پہلے بھی یہاں پہ ڈسکس کیا ہے کہ ہماری جو پانچ سمیہینز ہم نے نیوی کو ڈیلیور کریں تھی 2017 سے لے کر کے اور 2022 کے بیچ میں اور چھٹی سمیہین 2024 میں ڈیلیور کرنے کا پلان ہے contractual timelines کے حساب سے ان سبھی میں ڈیلیور تھا اور اس کے حساب سے نیوی نے ہمارے اوپر میں ڈیلیور کی پنلٹی ہوتی ہے وہ لگائی تھی جو کی کافی substantial تھی پر analysis اور ہماری request کے بعد میں جو اس میں analysis کیا گیا تو پانچوں boards میں جو positive analysis ہے اور اس میں سے تین boards کا ہم کو refund ملا ہے liquid damages کا جس میں ایک board کا ایک سمیہین کا ہم کو third quarter میں بھی refund ملا ہے تو یہ refund بھی ایک profit میں directly ہم کو impact کرتا ہے کافی positive impact دیتا ہے ایک اور fourth board کا LD refund ہم fourth quarter میں بھی expect کرتے ہیں اگر ساری چیزیں ٹھیک رہتی ہیں اور analysis complete ہو جاتا ہے اور یہ fourth board کا LD refund آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ fourth quarter میں بھی اس کا ایک positive impact رہے گا تو یہ کچھ reasons ہیں جس کی وجہ سے جو margins ہیں وہ ہماری third quarter میں better رہی ہیں جس سے اس سال میں بھی کافی positive effect آئے گا آگے بڑھتے ہوئے of course یہ LD کا جو issue ہے submarine case کے اوپر میں یہ تو ختم ہو جائے گا پر ہماری کوشش یہ رہے گی کہ جو ہماری platforms ہیں ان کو ہم سمیہ سے پہلے deliver کریں ایک fourth destroyer 15 bravo project کا اس کا target ہے 2024 میں second quarter میں deliver کرنے کا اگر ہم second quarter میں deliver کر پاتے ہیں تو یہ بھی ایک positive effect رہے گا کیونکہ اس کی delivery contract کے حساب سے February 25 ہے سنگل صاحب ایک چیز بتائیں جیسے میں آپ کے ڈیٹا دیکھ رہا تھا پچھلے تین سال میں آپ کی آئے دگونی ہو گئی ہے منافع دگونہ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی اگر کام کاجی منافع EBITDA دیکھیں تو یہ تین گناہ ہو آئے یعنی کہ آپ ہر ایک پیرامیٹر پر پچھلے تین سال میں بہت جبردست پرزیشن کرتے ہوئے دیکھیں یہ بتائیں پورا یہ سال ویتوش 2024 آپ کیسے ختم کریں گے فیلال میں یہی بوسکتا ہوں کہ 2024 کا یہاں تک سوال ہے ہم نے پہلے بھی یہ انڈیگیٹ کیا تھا کہ ہم 12 سے 15% کی گروہ دیکھ رہے ہیں 2023 کے اوپر میں تو کوشش یہی رہے گی کہ سال ختم کرتے کرتے ہم لگ بگ 15% کے آس پاس یہ سال کمپلیٹ کریں کافی ویریبلز رہتے ہیں شیپلڈنگ ڈیسٹری میں اگر ایک بھی جو ہمارا میجر ایکپمنٹ ہے وہ کسی وجہ سے بھی آن بورڈ نہیں جا پاتا ہے یا سپلائی نہیں ہو پاتی ہے تو اس کا ایک ریوینیو کے اوپر میں نیگٹیو یا پولیٹیو ایمپیکٹ دونوں سائٹ سے آتا ہے اگر ہم لوگ آن بورڈ لے آتے ہیں تو اس کا پولیٹیو ایمپیکٹ آتا ہے اگر نہیں لے جا پائیں گے تو اس کا ایک نیگٹیو ایمپیکٹ بھی رہتا ہے آگے بڑھتے ہوئے فیلال میں نمبرز کے اوپر میں بہت زیادہ فریز تو نہیں کر پاؤں گا پر پھر بھی ہماری کوشش یہ ہی ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے بارہ سے پندرہ پرسنٹ دروت کا یہ ایپ بی ٹونٹی فائی میں بھی مینٹین کیا جائے اور خاص بات جو میں سبھی درشوں ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں سے اگر دیکھا جائے تو مزگاون ڈاک شپ بیلڈرز کا آرڈر بک ہمارا ایکزیکوشن تھا تو ہر کورٹر میں ساتھ ہزار کروڑ سے زیادہ کے نئے آرڈرز لیے ہیں تو اس میں انڈین کوسٹ گارڈ کے بھی کچھ آرڈرز ہیں اس میں انڈین نیوی کا بھی آرڈر ہے میڈیوم ریفٹ اینڈ لائف سٹیفیکیشن سیکنڈ سب میرین کا اور اس میں ہم کو ایک ONGC سے بھی آرڈر ملا ہے جو کی انڈر سی واتر پائپ لائن ریپلیسمنٹ کا ہے تو الگلگ شیطروں سے ہم کو آرڈرز ملے ہیں اور ایک ایک کافی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے آگے بڑھتے ہوئے ایکسپورٹ آرڈر بھی ہم کو ایک ملا ہے تو آگے بڑھتے ہوئے اس سبھی دشاؤں میں کاریرات رہنے کا ہمارا دیر نشہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے آرڈرز اور بھی ملنے چاہیے اوکے پرفیکٹ سر بہت بہت دھنیواد سنگل صاحب آپ نے پورے نتیجوں پر وستار سے بات چیت کے اور ساتھ یہ آگے کا آٹلوک بھی دیا تو دمدار پرفرمنس آتی ہوئے دکھ رہی ہے مجھگاہ وڈوک کی طرف سے دیپ کچھ یاد آیا مجھگاہ وڈوک سے آپ کو ہافڈے ہافڈے چھٹی یاد رہتی ہے برابر دیپ وہ میں بھولوں گا یہ وہی سٹوک ہے جس کے آئی پیو کے میں نے دیپ کو کہا تھا کہ آدھے دن کے آپ کو میں چھٹی دیتا ہوں چاہیے اس آئی پیو میں اپلکیشن لگائیں شاندار مور سواسو روپے کیا اس پر سائی پیو آیا تھا ایک سو پیسٹ تین سال میں پروفیٹ دو گنا آئے دو گنی سوچے مطلب کیا نہیں ہے تین گنا کام کاجی مونا خواہ امیزنگ پروفرمنس ونڈرسول